میرے پیانے بہنوں بھائیوں بیت کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہوں میں آپ کو ایک عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ اپنے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں جس سے آپ جائز محبت ہو آپ نے کوئی شرع کے خلاف یعنی کہ اللہ کو نراز کرنے والا کام نہ کیا ہو یا آپ چاہتے ہوں صد کے دل سے کہ آپ کی زندگی میں یہ آئیں یا آپ کی زندگی میں یہ ہوں تو ایک طریقہ اختیار کریں آج میں وہ طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں جو آسان بھی ہے اللہ پاپ اس میں مدد بھی کرتے ہیں دو دلوں کو بھی ملاتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے جو کسی سے پیار کرتا ہو اور وہ اس عمل کو کرے اور دعاوں میں یاد ہے کہ اس پہن وہ یہ عمل آج تک کبھی بھی آپ کو کسی نے نہیں بتایا سورہ مزمیل کا ایک خاص عملاج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں دروازے کے سامنے آپ نے بیٹھنا ہے جائے نماز پہ مغرب کا ٹائم ہو مغرب کی نماز ادا کریں مغرب کی نماز ادا وقت کوئی سا بھی ہو لیکن اسلامی دن کے شروع کے دن ہو گیارہ دن کا عمل ہوگا سورہ مزمیل گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنی ہوں گے اول آخر دروازی کے ساتھ دروازے کی طرف آپ کا رخ ہوگا ہر سورہ مزمیل کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جہاں میرا دل ہے وہاں سے رشتہ آجائے جہاں میرا دل ہے وہاں میری شادی ہو جائے یقین مانے تین دنیں آپ عمل کر پائیں گے وہاں سے رشتہ آئے گا اور انشاءاللہ بحق کے حکم میرے رب کے آپ کا نکاح ہو جائے گا گیارہ دن اس لیے کہاں ہے تین دن سات دن اور گیارہ دن گیارہ دفعہ سورہ مزمیل پڑھنی ہے آپ نے اینڈ پہ دعا کرنی ہر سورہ کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے جب سورہ پڑھنے دعا کریں کہ یا اللہ پہ اس مقصد کے لیے میں تصور میں رکھ کے دعا کریں جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھ چکے ہیں تو اس کے تصور میں اگر آپ کا رشتہ نہیں آتا آپ ریپی ہی دعا کر سکتے ہیں آپ کا گیارہ دن وقت رشتہ آپ کے گھر ہوگا انشاءاللہ صرف گیارہ دن ہی عمل کرنے آپ نے دروازے کے سامنے بیٹھ کے عمل کرنے یعنی جتے سے آپ لوگوں کا آنا جانے ہیں گھر کا آنا جانے ہیں جہاں سے لوگ آتے چاہتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کمرے میں بھی بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں لیکن رکھ آپ کا دروازے کی طرف بیشبیج میں دیوار ہو لیکن رکھ آپ کا دروازے کی طرف یہ آپ کا طریقہ ہونا چاہیے آپ نماز جو ہے خانہ کعبہ کی طرف وہی کر کے پڑھیں گے لیکن جب آپ سپارہ پڑھیں گے یعنی کہ آپ جب سورہ مضمل پڑھیں گے تو رکھ آپ کا دروازے کی طرف ہونا چاہیے آپ نے بس یہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی شادی ہو وہاں سے آپ کا رشتہ آ جائے گا اور جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سنی جائے اللہ پر آپ کی دعا سن لیں گے وہاں پر آپ بھی شادی ہو جائے گی جن بہنوں کے رشتے نہیں آتے جن بہنوں کے رشتے نہیں آتے تو آپ پر خواہش ہے کہ وہاں سے آپ کا شادی کا پیغام آجائے جہاں پر آپ نے دیکھ ہو وہاں سے شادی کا پیغام آ جائے گا آپ انشاءاللہ توقع مضبوط رکھ کے یہ عمل کریں مغرب کے ٹیم کا یہ عمل ہے دن بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹائم بھی بتا دیا ہے تعداد بھی بتا دیا ہے آپ نے صرف یہ عمل کرنا ہے دعا کرنی ہے انشاءاللہ جہاں چاہتے ہوں اشادی ہوگی اور اس کے ساتھ اگر کوئی بات بری لگی تو اگر اچھی لگی اس پہن کو دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم پیارے سسکرائبر اور پیارے بہن بھائیو آپ سے گزارش کی جارہی ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جارہی ہے اور بڑھ چٹ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب استعداد کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں بے شک ہزار روپیہ دے سکتے ہیں بے شک پانچ سو روپیہ دے سکتے ہیں آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کے جگہ میں بھی حصہ لیں سکتے ہیں یہ آخرت کا وسیلہ ہے اور آخرت میں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا مدرسے کی تعمیرات جب تک مدرسہ قائم و دائم رہے گا الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس نائسہ لے سواب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کے جو گزر چکے ہیں پیارے ان کو ملتا رہے گا آپ اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں صاحب استعداد ہیں تو مدرسے کی مدد کریں نمبر دو اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لئے چھوٹے تا چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے گھر میں پریشانی ہے گھر میں جادو ہے کاروباری بندش ہے اولاد جو ہے کہنا نہیں مانتی کوئی بھی مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروبار نہیں چلتا یا آپ بیمار ہیں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام مسئلہ اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جا سکیں ہمارا جو بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آخرت میں آپ کے لئے وسیلہ بنے تاکہ آپ کے لئے یہ صدقہ اجاریہ بن جائے آپ کی اولاد کو آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا سواب ملے ایک حدیث کو پھلانا اس کا سواب کا جو اندازہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے صرف ایک بات کو پھلانا کسی کی مدد کرتے ہیں اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پہ آئے چینل کو پہرے سبسکرائب کریں پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو جو ہم آپ کو اگر آپ کو ای میل سینڈ کی جا رہی ہے آپ اس ای میل پر رابطہ کریں اگر آپ سنسیر ہیں یا اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں اور پڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ جو رہائشی بچے ہیں مسئول بچے اللہ کا کلام پڑھنے کے لئے مدارس میں داخل ہوتے ہیں ان کی مدد کی جا سکے اور ایک اچھا مدارس بنایا جائے جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے یا ہم مدارس یا اللہ کے گھر نہیں بنائیں گے تو وہ خود صددین کا نقصان ہوگا وہ بھی ذریعہ معاش کے لئے دنیا میں دربتر زلیل ہوں گے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی مدارس بنیں گے تو اس لئے آپ سے پھر سے گزارش یہ بہن کرتی ہے سب کو تفیق عطا فرمائیں آپ کے اگر عزیز و قارب ہیں ان سب کو بھی یہ میسیج سینڈ کریں اپنے فیس بک پہ ٹیوٹر پہ ہر جگہ یہ میسیج کو سینڈ کریں وضائف اور عمروں کو سینڈ کریں تاکہ اور بھی لوگ فیضی آپ بھی ہوں اور اپنی آخرت کے لئے وسیلہ بھی بنا لیں اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام ہے اگر پسند آئے تو ضرور حصہ لیں مدارس میں حصہ لینے سے آخرت میں اللہ پاک بہت بڑا وسیلہ آپ کو عطا فرمائیں گے اور مدارس کا تعلق مسجد نبوی سے ہے تو سمجھیں آپ مدارس میں نہیں مسجد نبوی میں خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سنی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتی فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ پر غانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو ریجت سے بچاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ لیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اس سغارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں یہ ہے غیبی موقع حمل کا حمل تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تھوڑا سا اس کا طریقہ ہے وہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا انشاءاللہ اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ساتھ سات ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ ہم اب روحانیت کا بھی آپ کو عمل دیتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ یہ غیبی موقع کا عمل تھا تو جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری آپ یہ فرمائش ہے یہ غیبی موقع ہے کیا تو غیبی موقع کا یہ ہے کہ پڑھائی ہماری ہوگی آپ صرف سوتے وقت ایک روکارڈنگ سینٹ کی جائے گی وہ آپ سنیں گے تو موکلین کی حاصلیت کے ساتھ ہماشو اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندیری کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پی آرکے ہمارے یا فیس بوک پہ آرکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کے بھر کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھر کوئی مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ